اللہ رسول کی جوانی کی قسم کھا رہا ہے جس جوانی کی اللہ قسم کھائے وہ بے عیب ہوتی ہے رسول تیری بے عیب جوانی کی قسم کہ تُو اب جوانی کی کامل حدوں کو پا کر کامل جوان ہو گیا ہے اجیے نہیں سمجھے آپ رسول تُو بھر پور جمان ہو گیا ہے کہوں میرا حبیب تُو پورے پچیس سال کا آج ہو گیا ہے ہوئی 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 جو رسول کے دینگی نے اسے اللہ کہتا ہے کس کی قسم کھا رہا ہے رسول تیری بھر پور جوانی کی قسم سیاں نے اگلی گل سوڑا نہ تھی اب رسول چونکہ آدمی پچیس سال میں مکمل جوان ہو جاتا ہے حبیب کہوں جملا حبیب تیری جوانی پچیس سال کی مکمل ہو گئی ہے چالیس سال میں تُو نے اعلان نبوت کرنا ہے میرا حکم ہے بھر پور جوانی پچیس سال میں شادی کر لے نکاح ابو طالب پڑھے گا ہائی ہائی تو اس نہیں ہوئے ہائی 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 جریب تو اللہم ہمد امہ آل محمد گل سمجھائیے بابا پچیس سال کی عمر میں نکاح کس نے پڑھا یا رب ہے وہی تو گل پہ کرنا تو اسے ایک دوسرے کو لے دیو حبیب تیری عمر ہو گئی ہے پچیس سال نکاح ابو طالب پڑھے گا رات کا وقت ہے میں زیادہ علم کلام کی بیعث نہیں کرتا تھوڑا تھوڑا سمجھائنا ہے آپ آئے اللہ خود رسول تیرے پورے دین کا مالک ہے پوری شریعت کا مالک ہے رسول کا اپنا نکاح ہے خوش نہیں ہو رہا ہے رسول کا اپنا پہلا نکاح ہے پہلا پہلا رسول کا پہلا نکاح ہے اور رسول کامل ہے حد پر پہنچ کر سمجھائے نکاح کا کس نے پڑھنا ہے ابو طالب نے سمجھائے رسول سے ہوتے ہوئے اللہ نے کہا رسول کے ہوتے ہوئے نکاح ابو طالب تُو نے پڑھنا ہے تو پھر میں کہوں خطبہ نکاح سنت رسول نہیں سنت اپو طالب خطبہ نکاح ہے خطبہ نکاح ہے کیا پڑھے گا نکاح نکاح جناب ابو طالب پڑھے گا نکاح ہوتا ہے شریعت میں معلوم ہوا رسول کی اے شریعت جاری ہے جس کو ابو طالب جاری کر رہا ہے جو رسول کی شریعت رسول سے ہی جاری کرے وہ کافر نہیں ہو آہ بے خبرو آہ 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 اور جناب ابو طالب علیہ السلام جب خطبہ نکاح پڑھا خطبہ نکاح کیسے پڑھا الحمدللہ اللذی جالنا من ذریعت ابراہیم فمن نسل اسماعیل حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریعت ابراہیم اور نسل اسماعیل سے بنایا حمد ابھی اترا نہیں ابو طالب حمد پڑھا رہا ہے جناب ابو طالب الحمد پڑھا ہے الحمد علم کلام دی بحث کرا حیدری رسول کی شریعت شروعی الحمد سے ہوئی ہے کسی نبی کی شریعت الحمد سے نہیں ہوئی گل کر رہا ہے گل کر رہا ہے یا رب پچھلے سارے نبی گدرے ہیں ان کی شریعت وہاں تو الحمد ابھی اتری نہیں تھی تو ان کی شریعت میں نماز کیا تھی دسونا یار تسوی میرے آوے پاتھ جیٹویٹ دیں گے جو میرا خود کیا کیا بات دسونا یار پورا لاہور سارا توانا ہے مالک و لاہور کے کوشت کرو کیا بات دسونا کہوں میں الحمد وہ میں یار ہے کیونکہ رسول کی شریعت شروع ہی الحمد سے ہوئی ہے کیوں کہ الحمد فقط اللہ کی ہوتی ہے غیر اللہ کی مدہ ہوتی ہے حمد نہیں رسول کا حمد کرنا امام الانبیاء ہونے کی دلی سارے انبیاء کا امام کون ابو طالب جناب رسول خدا شریعت رسول کی کہا سے شروع ہوگی الحمد لمبی بحث ہوگی میں ادھر نہیں جانا چاہتا اتنا سنانا چاہتا ہوں الحمد کی جگہ آپ نماز میں سورہ یاسین پڑھیں جو دل ہے قرآن کا نماز ہوتی ہے ہوئی یار یہ کی ہویا الحمد کی جگہ سورہ یاسین پڑھیں یارا قرآن ہے دل ہے قرآن کا نماز نہیں ہوتی پھر مانو لو قرآن نماز قرآن اگر قرآن میں ہوتا تو سورہ یاسین سے نماز ہو جاتی ہے اندل کر لگا جب قدی سن نہیں جب الحمد یاسین کی جگہ پڑھیں نماز نہیں ہوتی تو پھر مانو وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے الحمد کا میار قرآن نہیں الحمد میں کوئی اور کمال ہے وہ کمال یہ ہے کہ الحمد میں چودہ کے نام ہے خوش ہو سہی انبیاء کی نماز ان چودہ کے نام لینے کا نام تھا خوش ہو جاؤ میرے خدا نے فرمایا نو سال کے عمر میں جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہ اب چچا آپ تو جاتے رہتے ہیں کافرے لے کر تجارت کے لئے تجارت میں یہاں بیان کروں تجارت کے لئے آپ کافرے لے جاتے ہیں رسول نے فرمایا اس سال میں بھی اپنا مال تجارت آپ کے ساتھ لے کے چلتا ہوں کہوں خدا جانے وہ مال تجارت کیسا ہوگا جس کا تاجر خود رسول ہے جناب ابو طالب نے فرمایا ہماری خوشبختی ہو کہ آپ ہمارے ساتھ چلے سرکار دوالہ اپنا مال تجارت لے کے ابو طالب علیہ السلام کے کافلے کے ساتھ چلے سانے بڑوں سے آپ کافلہ شام کی طرح جاتا ہے جو ہی کافلہ جانے لگا شام کی طرح شام کے راستے پر وہاں کون بھی تھا ایک راہب کا دیر تھا راہب راہب جان دیا ایک یہودی عالم تھا عالم اسے راہب کہتا ہے راہب بنے اس وقت جو گناہوں سے دور رہے اس کو راہب دیا یہ بیٹھا ہوا تھا اپنے مابت کے اوپر اوہ چھت پر دیکھا مکہ کی طرف ایک کافلہ آ رہا ہے کھال کر رہا ہے اور اس کے اوپر ایک بادل نے سایا کیا خوش نہیں ہو رہا ہے میں جملہ کہہ رہا ہوں جنا جب اس نے دیکھا کہ بادل نے سایا کیا ہوا ہے کافلہ چل رہا ہے جیدار کافل چل رہا ہے بادل بھی چل رہا ہے اسی رفتار سے پتر میرے آل پاس دیکھی نہیں ہوں میرے آل پاس دیکھتے جیدہ دیکھتا جیدار وہ جاتا ہے کہ بچے میں سارے یارت مین آکھا دیکھاؤ دیکھاؤں دیکھاؤں تو اسی آکھوں سے بھیڑ بوسریں رسول کافلے میں چاہ رہے ہیں جب اس نے دوسری مرتبہ دیکھا غور سے کہ کافلے کے اوپر ساتھ ساتھ بادل آ رہا ہے تو حضور کریم اس کافلے سے الگ ہو گئے بادل بھی ادھر چلا گیا جب بادل ادھر چلا گیا اس نے دیکھا یہ یہ تو شہزادہ ہے کوئی نو سال کے عمر تھی سینکی اس کے اوپر بادل نے سایا کیا ہوا ہے اگر اور کوئی ہوتا تو پھر یہ ادھر چلے گئے تو بادل بھی ادھر چلے لے نگا رسول نے اسے دکھانا تھا رسول کو خبر ہو گئی کوئی میری معارفات چاہتا ہے خوشلی ہو رہے یا حیدری ادھر جانا چاہتے ہیں تو رسول خدا ادھر چلے گئے بادل ادھر چلا گیا پھر سرکار جوہاں واپس آئے اسی طرح بادل واپس آ کے ان کافلے میں چلنے لگے بادل کافلے کے اوپر آ گیا پھر رسول خدا اسی کو سمجھانے گا کو جو بیٹھا تھا ایک مومن ہو گیا قبیلہ ٹھیک ہو جائے گا سرکار پھر ادھر چلے گیا ادھر گئے بادل پھر ادھر چلا گیا جب بادل ادھر گیا نا اسے جلدی سے تورات کھولی کہ بادل کس کے سر پہ آتا ہے بس کھولی صفحہ یہی نکلا بادل اس کے سر پہ آتا ہے جو خاتم النبیجین ہوتا ہے اس نے یقین کر لیا کہ اس میں خاتم النبیجین ہے اب یہ کافلہ چل کے اسی راہت کے دیر وہاں پڑا ہوتا ہوا تھا جاتے ہوئے کافلے وہی راستہ تھا وہی پانی لیتے تھے رہتے تھے جو ہی کافلہ آیا نا اس نے جلدی آ کر کافلے والے سے کہا گل کر رہا جنگی لگے گی آپ میں سردار کافلہ سے ملنا چاہتا ہوں خوش ہو جائیں جناب ابو طالب آگے بڑھے خدا گواہ ہے لکھا ہے کتنی دیر تک راہ جناب ابو طالب کا چہرہ دیکھ دیکھ کے کہتا ہے یہ حسن آپ کو کہاں سے ملا ماشاءاللہ خوش ہو میرا فرمایا یا میرا حسن موروسی ہے ویراست میں ملنا چاہتا ہے گئے کافلے وہ جو سردار کھنا تھا اس نے کہا سردار کافلہ آپ ہے ہاں آپ جناب ابو طالب نے فرما ہاں ہاں میں اس نے کہا آج سارے کافلے کی میرے ہاں دعوت ہے دعوت تے چنگیش آئے نہ یار ہون تو خوش ہو دعوت ہے جب کہا نا دعوت ہے سرکار نے فرمایا کئی دفعہ ہم یہاں آئے چھہرے آپ نے کبھی ہماری دعوت نہیں کی آج کیوں کر رہے ہیں کہتا ہے جو آج دیکھا ہے وہ پہلے نہیں دیکھا سرکار ابو طالب نے فرمایا آپ کی دعوت منظور دعوت کا وقت آ گیا یہ آکے دروازے پہ کھڑا ہو گیا جو بھی آتا ہے بھیجتا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام گئے جو آیا جاؤ 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 بچھا دیا آرام سے تعظیم تھے سارے جب بھیج گئے جناب ابو طالب نے کہا وہ دروازے پہ کھڑا ہوا ہے اس کو کہے سارے آ گئے ہیں سرکار نے کہا ہے مگر وہ وہیں کھڑا ہوا ہے اسے جا کے ابو طالب نہیں فرمایا ہم سارے آ گئے ہیں وہ کہتا ہے جس کے لئے دعوت کی ہے وہ تو آیا ہی نہیں ہے اللہ ہوا انہوں نے کہا سرکار دوالم وہ ہمارے ہیں امین ہے امین کہا امین میں بھیجتا ہوں انہیں بھیجتا ہوں خوش ہو جائے امین بھیجا گئے سرکار دوالم آئے جناب ابو طالب تعظیم کے لئے کھڑے ہو گیا راہب کھڑا ہو گیا خیال کر آئے ہیں میں راہب کی لفت بتاتا ہوں آپ آ کے نا کل کر لوں محول ٹھیک ہے نا جب سرکار دوالم آ گئے نا آ کے جناب ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے میں ایک بہت بڑی بات کہہ کے آگے بہن نہ چاہتا ہوں بھائی دیکھیں قرآن رسول نے پڑھا پڑھ کے ہمیں قرآن دیا اس کو ہمیں ایک گتے کے دو گتوں کے درمیان مکمل مدون کر کے اللہ نے کہا یہ اب قرآن لکھا ہوا اتنا پاک ہے کہ ان کے لفظوں کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے جب لفظوں کو جو پڑھے ہوئے ہیں اتنا پاک ہیں چھو نہیں سکتے تو وجود پیغمبر کتنا پاک ہوگا نہیں غور نہیں فرما تو وجود پیغمبر کتنا پاک ہوگا اگلی گا سنو سوئی اگر یہی محمد مصطفیٰ ابو طالب کی گود میں بیٹھے ابو طالب کتنا پاک تو شواب وہی وہی راہے آکے تواف کرنے تواف کر کے خوشتی ہو در تواف کر کے تواف گل سمجھ آئیے آپ کو نیائی اسے آگئی ہے کوئی در نہیں تواف کر کے خوشتی ہو در تواف کر کے اس نے کہا جناب ابو طالب آپ کو مبارک ہو یہی خاتم نبیجین ہے یہی خاتم نبیجین ہے ابو طالب مسکرا کے فرماتے ہیں صرف بادل دیکھا ہے تو سمجھ آئیے کیا دیکھا حیداری ایک غلط بڑی لمبی ہے اگر سراؤ وزہا عجید آئیج کریے وزہا قسم ہے جوانی مصطفیٰ کی جو اپنی جوانی کی بھرپور جوانی کی حدوں کو اس نے تیہ کر لیا اللہ اکبر اللہ اکبر کیوں اچھا قسمیں کیوں کہا رہا ہے مگر نہیں سمجھ بھی جوانی شادی کب کرنی ہے پچیس سال کے عمر میں اور میرے آلے پیسے لو دیکھ میں اگلی آیت کا ترجمہ کروں جنا سو گئے نا ان کو میں سو نہیں دیا گا گالے اتنی بردنی ہے سونا نہیں اب اللہ اگلی آیت میں وزہا ایک لفظ ہے حضور پاک جوان ہو گئے سہی انہوں نے ہمارے ترجمہ کیا ہے قسمہ رات کی جب وہ چھا جائے جوانی ہے جوانی سے جوانی سے جوانی ہے جوانی دوسری آیت میں دوسری آیت دیکھیں اسے پہلے نا سجا سین جیم یہ ابھی بیعث کرتا میں لغت میں سجا پچھلی آیت ہے اس سورت سے پہلے سورت ہے سورہ اللہ پہلی حرفی شروع ہوئی انہوں نے کہا لیل کے معنی رات کے جب ہو سے پہلے سورہ واللیل ہے اس واللیل میں میں پوری واللیل پر اٹھائیس مجالس پڑی ہے واللیل اعزا یخشا ونہار اعزا تجلہ وما خلق زاکرہ والمسا اس میں انہوں نے کہا لیل کے معنی رات کی قسم یہاں دن آئے امریکہ میں رات ہے یہاں رات ہے وہاں دن ہے راتیں بھی دو ہیں دن بھی دو ہیں پاکستان اسلام کی راتیں بھی ہم نے دیکھی ہے غیر اسلامی راتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں ان کو بھی رات کہتے ہیں ہماری بھی راتیں ہوتی ہیں کہوں جملہ رات کی قسم کا ترجمہ کرنے والوں اللہ ایسی رات کی قسم نہیں کھا سکتا جس کے اندھی رو میں گناہ ہوتے ہوتی 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 کوئی بے آئے بلائیل ڈھونڈ ہو جہاں گناہ کا تصور ہی نہ ہو وہ بے آئیب لائیل کون ہے نا کون بل لائیل ازا سجا کون نا دس ہو یاد وہ میں گالت ساری کر چھوڑی لائیل جلدی میں ہوتی سمیت جان یہ بہن چون پتہ نہیں لگے گا میں ہوتی نہیں ہوتی ہوتی ترجمہ سنلو میرا پتر لبی بہی سا لائیل ازا سجا لائیل رات نہیں لائیل خدیجہ تل کبرا ہے ترجمہ دور کا کرنے والا کون نہیں ترجمہ میں کرنے لگا میرا بھائی اللہ فرمارا مجھے قسم ہے خدیجہ تل کبرا کی کیونکہ رسول ہے مالک جنت جو جنت کے زیوروں سے سج کر دل ہن بن کر بیت شرف رسول میں داخل ہوئی خدیجہ 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 کبرا کی چونکہ کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے مرد سے نہیں نندر آگیت موجا کر کیوں نہیں لکھی تو آپ کے مفسرین نے یہ باتیں کیوں نہیں لکھی کف کا تعلق کس کا ہوتا ہے مستور کا بس آخری لفظ کف کا تعلق مستور سے اب جب مستور کیونکہ سیدہ جناب خدیجہ کبرا کف ہے محمد مصطفیٰ کی بے خبر دنیا اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ کو جناب خدیجہ کا کف بنایا کوئی سمجھ جان دی بھی کف دی آپ کی بیوی آپ کا کف ہے لیکن یہاں توحید بنا رہی ہے ہم آپ اس میں نہیں بنا رہے ہمارے رشتے اور رہے توحید کا رشتہ آؤ اگر آپ اپنے اوپر کیاس کریں یہ بات سمجھ نہیں آئے کوف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے پھر دنیا کو میں بتا دینا چاہتا ہوں جب محمد مصطفیٰ اللہ کے بعد تمام کائنات تھے اسمت و طہارت و پاکیجگی میں سب سے آلہ ہے تو پھر خدیج کبرا کتنا پاک ہو میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں میرے بھائی سمجھ نہ آپ نے دنیاوی بات نہیں ہو رہے اللہ سل اللہ محمد آل محمد گل سمج آدھی بھی بابا جناب خدیج کبرا کتنی پاک ہوں گی ہاں بابا ہاں میری آلے پاس ہے سو نہ سو خدیج کبرا کتنی پاک ہوگی کہوں اگلی لفظ او جناب خدیج کی شادی رسول سے پہلے کر کے وہ تین بیٹیاں بنانے والوں یہ اللہ کے انتخاب کی توہین ہے تین بیٹیاں ہیں اگر کسی روایت والے نے لکھی بھی ہے جب بی بی خدیج تل کبرا کی اللہ قسم کھا رہا ہے بے عیب کی اللہ قسم کھاتا ہی نہیں اس میں یار کی ہے جناب خدیج تل کبرا بات لمبی نہ ہو جائے چوٹی سی ایک بات جناب علی بیٹھے ہیں مسجد مسجد کوفہ میں میں تھوڑا سا مسائل شروع کرنا میرے بابا کوفہ میں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں کہ اوپر سے پرندے گزرے پرندے گزرے تو جناب علی نے فرما ابان ان پرندوں نے مجھے سلام کیا جناب علی کو میلی آنکھ سے دیکھتے تھے انہوں نے کہا پرندے تو اڑنے کے لئے ہوتے ہیں کوئی سلاموں کے لئے تھوڑے ہوتے ہیں جب انہوں نے کہا پرندے اڑنے کے لئے ہوتے سلاموں کے لئے نہیں ہوتے میرے علی نے فرما کم خوش نہیں ہو ہے یہ ہے ہے دری یا ہوتے ان پرندوں کو آپ اس بلال پرندے جناب کم برنے خدا جانے کون سی لینگویج میں پہی ہے یہ ساری یہ نہیں برنے کہ پرندوں کی ہر پرندے لینگویج الگ الگ ہے مہرحل میرا موضوع رہا کم آکے جناب علی کے سامنے سی دھی کتار بنا کے پرندے بیٹھ گئے خدا گواہ ہے یہ لس لکی ہے دیکھ آج کی رات گواہ ہی نہ دیکھ کہ تو میرے امام نے پرندوں سے کہا پرندوں ان لوگوں میں کچھ لوگوں نے زبان توہید پہ شک کیا ہے بتاؤ تم نے مجھے کن لفظوں سے سلام کیا پرندوں نے کہا مولا ہم نے کہا ہے السلام علیکہ یا امیر